بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوران عظیم اور آج آپ کو بڑی اہم ترین خبر دیتے ہیں مسلم علیک نون کے ایک اہم رہنوان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چودہ اگست کو میاں نواشی صاحب پاکستان آ جائیں گے رفیق رجوانہ صاحب جو صاحبی گورنر ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چودہ اگست کو بھی میاں نواشی صاحب پاکستان نہیں ہوں گے یہ خبر ہے کہ چودہ اگست کو بھی میاں نواشی صاحب پاکستان نہیں ہوں گے میاں نواشی صاحب پاکستان آنے کے لیے دبائی آئے تھے اب آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں ہے میاں محمد نواشی صاحب پاکستان آنے کے لیے دبائی آئے تھے پلان یہ تھی کہ دبائی سے وہ پاکستان آئیں گے دبائی میں کچھ دن سٹیک کریں گے دمائی میں سٹیک کرنے کے بعد وہ پاکستان کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں پاکستان آ کر ان کا استقبال کیا جائے گا پھر اپنی موقعات کا سامنا ان کا جو بھی ان کی قنونی ٹیم کرے گی اور تمام معاملات کے بعد میاں نوازشی صاحب پاکستان میں آ کے اپنی تمام کی تمام جماعت اور اپنی اتحاد کی باگ دور سمال لیں گے اور اسی ضمن میں میاں صاحب نے وہاں پر بقیدہ آصف علی زرداری صاحب کو پیغام دے کے بلوایا آصف علی زرداری صاحب جو لاہور میں لاہور چیمر آف کامرہ صاحب اور اپنی مہ کے رہنمائوں سے ملاقات کر رہے تھے اسی دوران میں میاں نوازشی صاحب کا پیغام آصف علی زرداری صاحب کو ملتا ہے اور آصف علی زرداری صاحب وہ پیغام سننے کے بعد فوری طور پر خود بھی اور بلاول وٹو زرداری بھی دوبائی روانہ ہو جاتے ہیں دوبائی میں ان کے ایک ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد صورتحال اچانک تبدیل ہو جاتی ہے بہت سے سیاسی تحزیہ کار کہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے اتحاد کے حوالے سے ملکی معشیت کے حوالے سے بات ہوئی لیکن میرے پاس اطلاع کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ایک تو سب سے مہلے میاں صاحب کو کسی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کا پاکستان کی سیاست میں اب کوئی روڈ نہیں ہے آپ کی پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے یعنی پاکستان کی اقتدار کی سیاست میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ کی اور ساتھ میں آپ کی بیٹی کی دونوں کی پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اب آپ پاکستان کی سیاست میں آپ وہ مقام نہیں رکھتے اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اب آپ کو پاکستان کی سیاست سے لا تلقی یا پاکستان کی پارلیمنٹ کی سیاست سے دور ہو جانا چاہیے جس پر میاں صاحب کو جب یہ پیغام ملتا میاں صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں میاں صاحب ورحی طور پر حکومت میں موجود اپنے تین اہم تنین افراد سے رابطے کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ پیغام میرا میں تو پاکستان آنے کے لیے دبائی آیا تھا اور یہاں پر یہ سارا سسٹم مجھے کچھ اور دہائے گئے تھا لیکن یہاں تو سب کچھ اولٹ ہو گیا ہے جس کے بعد میاں صاحب اور اصحب علی زرداری کی میٹنگ میں بھی یہی تیعہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کپتان کے بعد شاید ہماری باری بھی آنے والی ہے کپتان کے بعد شاید ہماری باری بھی آنے والی ہے شاید ہمارا بھی کوئی تیہ پانچہ ہونے والا ہے یہ کے بعد وہاں پر ایک اہم ترین سرکاری شخصیت کے خلاف بقیدہ گفتگو شنید ہوتی ہے بقیدہ ایک اہم ترین سرکاری شخصیت کے خلاف گفتگو شنید ہوتی ہے اور میاں صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے نہ روکا تو پھر سب کی باری آئے گی میاں صاحب اس دوران میں دو اہم ترین ملاقاتیں کرتے ہیں انہیں اہم ترین ملاقاتیں کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ کو راستہ بنانے کے لئے اب آپ کو اپنا دباؤ کا استعمال کرنا پڑے گا اور وہ دباؤ آپ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کی طرف سے دباؤ ڈال سکتے ہیں میاں صاحب کے بڑے قریبی عزیز جن کا بہت گہرا تلق ہے متحدہ عرب امارات میں دبائی میں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے میاں صاحب کو جو سارا پروٹوکل واہ ملا اپنے اسی عزیز کی وجہ سے ہی ملا میاں صاحب اپنے اسی عزیز کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے بھی ایک پریشر ان تمام کفتوں کو جائے جو کفتیں میاں نواز شریف کی پاکستان میں مجودگی نہیں چاہتی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو یہ علم ہوتا ہے کہ دوسرا پریشر جو ہے وہ سعودی عرب سے بڑھ سکتا ہے اور میاں صاحب سعودی عرب میں بھی دوسرے پریشر کے لیے اپنے راہ خمبار کرنے کے لیے اس طرح بھی رابطوں کو تیز کرتے ہیں یہ ہے اصل دبائی کی کہان دبائی میں کیا ہوا بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کی بہت سے افوائیں کردش کی بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فارمولہ تیع ہو گیا اقتدار کا بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب معاشیت کے معاملے پر مساکر معاشیت تیع ہو گی بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن یہ میں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ خبر شاید پاکستان کے کسی بھی اینکر نے کسی بھی یوٹیوپر نے کسی بھی شخص نے نہ کہی لیکن میرے پاس یہ بری کنفرم اطلاع ہے اور میرے پاس یہ اطلاع کسی اور جگہ سنگی ہے میرے پاس اطلاع یہ میاں نوازشری کے قریب ترین شخص نے مجھے یہ اطلاع کی ہے ذرا کہتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد میاں نوازشری صاحب کو ابھی تک پاکستان آمد نو سین نہیں مل سکا پاکستان اگر میاں صاحب آتے ہیں تو پاکستان آ کر میاں صاحب کو پاکستان کے اقتدار کا جو راستہ ہے وہ میاں صاحب کے لئے بند ہی رہے گا یہ بری خوفناک چیز ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان آتے بھی ہیں میاں صاحب اور مریم نواز دونوں کے لئے اقتدار کا راستہ بند رہے گا ان دونوں کے علاوہ پاکستان کے اور کئی سیاستدانوں کے لئے بھی آنے والے دنوں میں اقتدار کے راستے بند ہونے جا رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ بسیدہ سیاست جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بڑا اہم ترین کام شروع ہو چکا ہے اور یہ جو اہم ترین کام شروع ہو چکا ہے اس اہم ترین کام میں بہت ایسے لوگ بھی نقرے میں آ رہے ہیں جن کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب آپ کو دوسری خبر دیتا ہوں چودی پرویز لائی کے حوالے سے چودی پرویز لائی کو ایک اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے اور یہ اہم ترین پیغام چودی شجاعت حسین کی طرف صرف چاہا گیا ہے اس اہم ترین پیغام میں پھر کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ہماری بات ماننا ہوگی یعنی چودی شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پھر ہماری بات ماننا ہوگی اور چودی شجاہد حسین کی طرف سے یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور آئندہ چوبیس سرطاریس گھنٹوں میں یہ ایک میٹنگ بھی ہونے چاہ رہی ہے چودی پرویز علیہ جس کو توڑنے کی مرپور کوشش کی گئی وہ نہیں ٹوٹ سکے جس کو ٹوٹ نہ ان کے نہ ٹوٹنے کے بعد اب دوارہ سے ایک نئی گیم شروع کی جا رہی ہے اور نئی گیم میں نیا میسیج جا رہا ہے پاکستان کے اندر سیاست چلتی رہتی ہے تو شاہنا کیس کا محفوظ فیصلہ وہ بھی آ گیا باقی معاملت بھی آ گئی یہ سارا کچھ چلتا رہے گا یہ آہستہ آہستہ ہر چیز چلتی رہے گی لیکن پاکستان کی سیاست میں کوئی نئے مور آنے والے ہیں جو نئے مور آنے والے ہیں وہ انتہائی اہم ترین موروں میں سب سے بڑا مور یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اچانک سے ایک نئی کروٹ لینے والی ہے آئی ایم ایف کے وفد کی آئی ایم ایف کے پاکستان میں جو وفد ہے پاکستان میں جو نمائند ہے انس کی شاہ محمود قریشی اور چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو اصل طریقہ سے نہ تو صرف اسے مطمئن کر سکی نہ ہی اپنا کیس پیش کر سکی اور اگر حکومت اپنا کیس پیش کر سکتی اور انہیں مطمئن کر سکتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی اور چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد یہ پی ٹی آئی کا مرال ایک دفعہ پھر بلند کر دیا گیا یہ حکومتی حلقوں میں کہا جا رہا ہے اور حکومتی حلقوں نے اس میں بقیدہ ایم ایف کے کچھ لوگوں سے احتجاجن کہا ہے کہ جب ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں جب ہمارا آپ سے معاہدہ ہے جب ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ میں جانا ہے تو پھر آپ ہم سے ہٹ کر کیوں جا رہے ہیں اگر آپ نے ملاقات دیکھنے نہیں ہیں تو حکومت میں شامل جماعتوں سے آپ ملاقاتیں کرتے ہیں آپ نے حکومت میں شامل جماعتوں سے ملاقاتوں کی بجائے حکومت محالف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس سے حکومت جو ہے وہ شدید نالا ہے یعنی حکومت کسی صورت میں بھی اب یہ نہیں جاتی تھی کہ ای ایم ایف کا وفد جو ہے وہ جاکہ چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرے اور دوسری طرف شامل محمود قریشی کے حوالے سے جو ایک پرابوگنڈا چار رہا تھا کہ شامل محمود قریشی ایک لید اگرو بنا رہے اب اس ملاقات میں شامل محمود قریشی کے بیٹھ جانے کی وجہ سے وہ پرابوگنڈا بھی دم توڑ گیا ہے اب اگلی جو صورتحال سامنے آنے والی ہے وہ اگلی صورتحال بری مزدار سامنے آنے والے اگلی صورتحال میں جو چیز سامنے آنے والی ہے میرے صورتحال اس بات کی دزلی کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر الیکشن ہوتے نظر آتے ہوتے تو حکومت کسی طور پر بھی مہنگائی کا یہ تفان نہ لاتی حکومت کسی طور پر بھی اس قدر زیادہ مہنگائی نہ کرتی حکومت دونوں اطراف میں پسٹ رکی ہے حکومت اس بری طرح پسٹ رکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حکومت اگر الیکشن کرواتی ہے تو مہنگائی بے روزگاری ٹیکس اس کی وجہ سے عوام انہیں ووٹ نہیں دیتی اور حکومت اگر الیکشن نہیں کرواتی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ مزید نہیں چلتا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ چیز تیہ ہو چکی ہے کہ حکومت جو ہے آئندہ آنے والی حکومت کے حوالے یہ سارا کچھ کرے گی اور پھر اس حکومت کے ساتھ مزید معاہدہ مزید معاہدے کی تکمیل اور دیگر معاملات پر بات ہوگی اب حکومت الیکشن کروا کے بھی بستی ہے حکومت الیکشن نہ کروا کے بستی ہے دونوں صورتوں میں حکومت جو ہے وہ انتہائی مشکل خالات اور حکومت کے نظر آ رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح پس چکی ہے کہ معاہدہ بھی کر چکی ہے اور معاہدہ اگر توڑتی ہے تو پھر بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے معاہدہ رکھتی ہے تو پھر بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے دونوں صورتوں میں حکومت اقتدار حکومت کے اقتدار تو جاتے ہی جاتا ہے لیکن الیکشن میں بھی حکومت آؤٹ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی اہم ترین قبریں مزید کیا ہوگا انتظار کی جگہ میں ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ